اللہ فرماتا ہے کہ عام انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور شیطان کی بھی عبادت ہو رہی ہے جب اصلاح شروع ہونی جب میں نے تبلیج جماعت میں جانا شروع کیا پھر میں نے ان کے ساتھ کنیک کیا اپنے آپ کو تین دن کے لیے گیا پھر چالیس دن کے لیے میں چلے گیا تو پھر میں اندر ایک شاک پیدا ہوا تو دین ایوز بینگ انٹرڈیوز ٹو مولانا تاریخ جمیل صاحب تین کا کام شروع ہوتا ہے ایک کمرشل لائف سے آگے تو انسان کی جو لائف کی جو ٹرائز ہوتے ہیں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہی دفعہ آپ کو شیطان سے بھی لڑنا ہے تم تو بھوکے مر جاؤ گے میں نے بلنا دیکھیں میں نے اللہ پر توقع کر کے کیا He will take care of me اگر دنیا میں نہیں آخرت میں I will get this reward ہندویزم میں کیا گیا پڑھایا جاتا ہے جیسے ان کی کتابیں ہیں جیسے جوڈیزم کی کتابیں پڑھیں بائبل پڑھیں میری جو کمپیوٹر پیل میں لائف گزر رہی ہے جب کمپیوٹر مارکٹ میں بھی نہیں آیا تھا اچھا So I was a programmer How many YouTube channels? 100 almost Almost 100 5,000 websites Almost 1000 5,000 websites صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گے جب تک آپ کی سانس بند نہیں ہوگی جہاں سانس بند ہوگی آپ کی روح آپ کی جو جان ہے وہ ختم ہوگی یہ آپ کے جسم کو چھوڑ کے چلے جائے گا پر وہ کہاں جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جیسے انسانوں کی ہم communication ہے فیزیکلی اسی طرح شیعاتینوں کی بھی communication ہے فوری طور پر اسی کے بندے کے دماغ میں فوری طور پر خیال آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا دوسرا کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ نے سنا ہوگا شاید انڈیا میں ایک کالم آتا ہے جو اس عورت کے اندر سے شیطان جن نکلا تھا اب اس کے جو فالور ہیں ان کی سمجھے کہ پوری دنیا میں کافر شیعاتینوں کا گروہ ہوتا ہے ان کی communication بن جاتی ہے کوئی ایک بک لانگ ہو چوئی تھی Codex Gigas I don't know if you heard that book یہ ایک بہت اس کی it's a very strange history شیطان نے اس کے ہاتھ سے اس کے خون سے لکھوائی تھی انسان کے ہاتھ سے اور جتنے جو دنیا میں جادوگر وغیرہ وہاں سے ریفرنس لیتے ہیں جادوگرہ نکلیا انڈیا پاکستان کے جو بزرگ بغیرہ ہیں صحابی کارج جنات یہ عمل بتانے والے لوگتے ہیں more than 99.9% are unacademic تو میں نے اس کو بلایا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں process نہ میں پیر ہوں نہ میں بابا ہوں میں آپ کو process بتا رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھا ہے آپ اس کو فولو کریں انشاءاللہ ضرور آپ کا ریچارڈ نکلے گا ابتسام صاحب سے میری بات ہوئی تھی ان کے گھر گئتے ہیں الحمدللہ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کالا جہ دعا تھا and he suffered for one year انہوں نے بتایا مجھے ایک سال تک میرا دماغ ایسا تھا بنتا ہے لیکن میں نے رکیہ کو نہیں چھوڑا اسلام علیکم جی حافظ احمد پروڈکاس میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بہت ہی positive بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے لیکن کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن شاید زندگی میں سکون نہیں تھا diamond کا business jewelry کا family business امریکہ میں رہتے ہیں multiple businesses ہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن اندھیرہ تھا پھر یہ روشنے کی طرف کیسے آئے دین کی طرف کیسے آئے اور پھر ایسے آئے کہ پھر انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھا مشکل وقت دیکھنے کے بعد اب یہ پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دنمیان محبت قائم ہو اکٹھے ہوں عقوبت ہو بھائی چاہ رہا ہوں دعوت کا دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ میڈیا پہ نہیں ہوتے لیکن ان کا کام بہت بڑا ہے فرمنین سے request کی کہ آپ تشیب لیں آپ کی کہانی بھی سنیں کہ کس طرح آپ ایک بزنس سے مکمل دین کی طرف آئے اور پھر ابھی کس طریقے سے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں کچھ ان کے expertise ہیں جو ہمارے society کے کچھ issues ہوتے ہیں جادو جنات کے کالے جادو بغیرہ کہ وہ بھی ہم ان سے پوچھیں کہ اس کی reality کیا ہے اور اس کا solution کیا ہے میرے صاحب موجود ہے جناب ڈاکٹر امار صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا سلام علیکم اور سب ہمیں سب سے پہلے اپنی story کے بارے میں بتائیے کہ یہ transformation یہ جو سفر تھا یہ کیسے ہوا کوئی اچانک ہوا رات و رات ہو گیا یا کوئی plan تھا آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا family business کچھ detail بتائیے الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ وآصحاب اجمعین اما بات سب سے پہلے تو سارے کی ساری تعریف ایک اللہ کے لئے سارے کائنات کالک ہے بنانے والا ہے وہی plan کرنے والا ہے سورہ یونس کے آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو کائنات میں سب کچھ ہے اس کا سب کا حکم میرے میری حکم سے سب کچھ چل رہا ہے میری حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے نہ ایک پتہ ہل سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے گنے گار چھوٹے معمول انسان کو اس کام کے لئے چونا جو کہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کے کام ہیں اچھے لوگوں کے کام ہیں میں تو گنے ہماری زندگی سے آیا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میں آپ پہ انوائٹ کیا آپ کا شکریہ الحمدللہ زندگی شروعات بے خال میں شاید آپ نے بھی الحمدللہ دیکھی ہوگی کچھ نہ ہوگی دیکھے لیکن let me repeat it again شروعات ایسی تھی کہ جیسے ہم لوگوں کا جو بیکراؤن تھا میں سنیارہ کہتے ہیں تو ہماری سنیارہ برادری تھی going on normal life normal life سے گزرتے ہیں اب جیسے دیکھیں اللہ طرح نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے کہ کس شخص کو میں نے کس عمر میں رزق عطا کرنا کیسے ہدایت عطا کرنی ہے ساری پلاننگ اللہ طرح نے کی ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ آگے جا کے اس کا ڈائیو آٹ ہوگی کہیں وہ چل بڑتا ہو اب جیسے وہاں پر میری والد صاحب کا ہم لوگ پاکسین میں میں پاکسین میں پیدا ہوا تھا پاکسین کے بعد پاکسین کے بعد 3 or 4 years old پھر میں دبائی میں شفٹ ہوا وہاں پر والد صاحب پر جلری کا شورم تھا تو وہاں پر almost we spent like 15-16 years in دبائی اور اس کے بعد 1996 میں we shifted and we transferred to نیو یورک اور وہاں پر والد صاحب کا جلری کا کام تھا پھر ان کی وفات کے بعد پھر بڑے بھائی تو انہوں نے اپنا کام سمالا پھر میں نے اپنی کامپنی کا آغاز کیا اپنے کچھ آہستہ آہستہ آن لائن پر جلری کا کام شروع کرنا شروع کیا پھر کرتے کرتے اپنی جلری کے جو بیت پیار بنائی ٹویڈ مارک اپلائی کیا وہاں پہ انٹرنیشنل ٹویڈ مارک تھا تو اس وقت بھی تشریف ہے یہاں پر تو وہ کبھی امریکہ میں نہیں آیا جیسے ہوتے انسان کہیں پہ جاتا ہے اپنا بیج لگا کے چلے جاتا ہے اب اس کا جو کریڈٹ ہو دیا اس کا کریڈٹ اس کی زندگی میں لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے اللہ ہم سے اللہ ان کے لئے دعا کرتا رہیتا اللہ ہم کو بہت بہت جزا کر دے چیز کی اور پھر کافی سالوں تک ڈائمن کا کام کرتا رہا ہے جولری کا کام کرتا ہے it was going well جس سے established life ہوتی ہے ایک شخص کی تیسے فیملی تھی سب کچھ going in and out for touring and everything so پھر سرنلی وہ آئے تو انہوں نے سرنلی جب امریکہ ہے because he belong to سمتبھلی کی جماعت تو ان کا رابطہ ان کے ساتھ تو خود ہی انہوں نے فائند کیا کہاں پھر اس کا مرکز ہے اور خود ہی سب کچھ ان کے انہوں نے اپنے کو کنیک کر دیا وہاں پہ i mean by the time i was living in america for a long time مجھے ان چیزوں کے بارے میں میں زیادہ واقعہ نتا ہے جیسے کومن مسلمان ہوتے ہیں نمازیں پڑھ لی گانے سن لی filmیں دیکھ لی سب کچھ کر لیا جیسے سورة بکرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو عام انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شیطان کیسی عبادت کیسی ہوتی ہے نفس پرستی ہوتی ہے ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں جیسے شیطان کی عبادت ہوگی ہے تو اللہ تعالی سورة بکرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں کی درازے سارے بند کر کے اس طرف آ جاتا ہوں تو یہاں پر جب آیا تو وہاں پر جو میری قزن تھے ان کا رابطہ ہوا تبلیگی جماعت کے ساتھ پھر انہوں نے ایک دن مجھے ترقیق تین دن کے لیے جماعت ہوگا جاتی ہے آپ آئے ہمارے ساتھ کچھ کھانا پینا ہو جائے گا بزرگوں کے ساتھ میں کہا چلو ٹھیک ہے میرے درے کہا ہم در لے اچھی کوالٹی تھی کچھ لسن کرنے کی کچھ عبے کرنے کی اور نمبر وان چیز تھی وہ سی سینسیرڈی ٹھیک ہے تو میں بھولا ہوں انشاءاللہ میں ضرور آنگا میں وہاں پر گیا کچھ بزرگوں سے بات کی دوبارہ ہوئی اور کچھ ایسا وقت گزر ہے ایک دو دن گزر ہے پھر اسی طرح پھر انہوں نے پھر اور تین دن لگا دی وہاں پہ بھی ایک دن کے لیے خالی لنچ کرنے چلے گئے یا ان کے ساتھ اور ایسا وقت گزار رہا ہے تو اسی تقریر سن لی بیان سن لیا اب دیکھیں وہ آئے انہوں نے مجھے وہاں پر جو مرکز تھا وہاں پہ کنیک کر دیا کنیک کر کے وہ چلے گئے وہ مجھے کنیک کر کے چلے گئے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو پھر انہوں نے جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھائے کہ یہاں پر جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں اور آپ کو جماعت پر لیڈ کرتے ہیں تو اسے کیا تھا کہ انسان کی صلاح ہوتی ہے تو مجھے ایک شروع سے میرے بچپن میں بچپن سے ہی مجھے دین کے کام کا شوق تھا کونکہ تو مجھے دین کے لئے تو مجھے دین میں جاتا تھا جو اور ہمزان میں افتاری کرواتے ہیں مسجدوں کی صفائی کرنی برتن دھونے تو یہ میرے اندر ایک اچھی چیز تھی کہ میں بچپن سے خود کو میں نے مسجد کے ساتھ اٹرچ کیا ہوا تھا وہاں پر جا کے مسجدوں کی صفائی کرنی افتاری کا زمان کوئی ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں میں پلیٹے بانڈ نہیں سب کچھ کرنا الحمدللہ تو پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ ان میں گزرا تھوڑا ٹائم بزنس میں گزرا پھر فیمیلی لائف ہوئی فیمیلی لائف کے بعد پھر بزنس لائف ہوئی بزنس لائف کے بعد میری اصلاح ہونے شروع ہوئی سب سے میں تبلیغی جماعت میں جب اصلاح شروع ہونی جب میں نے تبلیغی جماعت میں جانا شروع کیا پھر میں نے ان کے ساتھ کنیک کیا اپنے آپ کو تین دین کے لئے گیا پھر چالیس دن کے لئے میں چلے گیا تو پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا تو then I was being introduced to مولانا تاریخ جمیل صاحب at that time like 17 years ago پھر اس کے علاوہ somebody introduced me to Dr. Zakir Naik احمد دیداد صاحب کو میں already جانتا تھا لیکن openly ہوتا ہے کہ you learn something تو مجھے کافی جو میرے جو راستے تھے اس وقت شروع ہوئے ایک ساتھ میں میری اصلاح شروع ہوئی وہاں سے میری لائپ کے ٹراز شروع ہوئے وہاں ہی سے بزنس سے ہٹنا شروع ہوا وہاں سے ایڈوکیشن سسٹم میں چلے گیا دعوت کی کام میں چلے گیا so all of them started at the same time دعوت کی کام میں بھی شروع میں نے کیا پھر مجھے تعلیم کا شوق ہوا کہ کونسے سکول میں جاؤں اب مجھ اپس ایک کا کامان مسلم مجھے تھوڑی پتتا ہے کہ یہ آہلِ حدیث آہلِ حدیث مجھے پتتا ہے حجر القرآن تھا بریل بھی حضرت کا پھر وہاں پہ گیا پھر خود رسرچ کی then I decided myself rather than I just stay away from everything just connect myself with the Quran and with the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ آپ کا سفر جو ہے یہ یہ میرا سفر کا آغاز آغاز تھا یہ کب آغاز ہوئا تھا یہ میرا آغاز ہوئا تھا back in 2007 2007 2007 میں ہوئا تھا اور ابھی جو ہم off the record کچھ بات کر رہے تھے ابھی بھی آپ نے اس پہ بات کی کہ اتنے فرقیں اتنا کچھ ہے تو پھر یہ جو کام ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا قرآن سے جوڑنا حدیث سے جوڑنا یہ پھر آپ کو کہاں سے ہو رہا اس میں آپ کی inspiration کون ابھی آپ off the record مولانا صاحب کبھی ذکر کر رہے تھے کہ مولانا تاج میرے صاحب لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں بجائے فرقہ وریعت کیونکہ بات کرنے کے تو یہی سے پھر آپ کا سارا سفر پھر آگے وزید چلا میرا سفر تبلیغ جماعت کے ساتھ بہت چلتا رہا کیونکہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایک ہی دفعہ شروع ہو گئی تھی جیسے تھا کسی کے سرک پر ایک پریشر ڈالے گیا تو میری زندگی ایک مطلب اللہ تعالی نے پلان کی ہوئی تھی جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی مرضی سے اس کے حکم سے ہوتا ہے میں نے کب کسی کو ہدایت دے نہیں ہے کب میں نے اس کا راستہ دے جائے تو شاید اللہ تعالی کو مجھے جو ڈائیمنڈ کا جیوری کا کام تھا شاید یہ راستہ اللہ تعالی کو میرے لئے زیادہ بہتہ لگ کیونکہ میرے اندر ایک بچمند سے ایک سنسیر دی تھی تو جب میں تبلیغی جماعتوں میں جاتا تھا یہاں تھے اصلاح شروع ہوئی آپ جاتے کہ جب دین کا کام شروع ہوتا ہے کمرشل لائف سے جا کے تو انسان کی جو لائف جو ٹرائز ہوتے ہیں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہی دفعہ آپ کو شیطان سے بھی لڑنا ہے نفس سے لڑنا ہے ادھر شیطان ہے ادھر پھر گھر والے ہوتے ہیں شیطان دیکھیں گھر والوں کی شکل میں آتے ہیں گھر والوں کی شکل میں آتے ہیں کہ تم کام نہیں کر رہے ہو تمہارا کیا بنے گا تم دین کی رائد میں تو میرے اللہ کی خاطر کی آئی لیو دس میرے ٹو ہیم اسے جیسے پالنا اس کی مرضی ہے یہ گیوزمی الحمدللہ یہ سب میرا اس وقت زمانے میں شروع then آئی وز تنکنگ کہ دعوت کا کام کچھ چکھا بائبل پڑھی تورات پڑھی کچھ ہندویزم کی کتابیں پڑھی ہندویزم میں کیا گیا پڑھایا جاتے جیسے ان کی کتابیں جیسے 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 دعوت کے کام ہے کہ جب آپ کو جو غیر مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں you are enough capable to answer them like for an example they come to you you don't expect something good from them آپ ان سے expect نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ good sincerely کے ساتھ آرہے ہیں یہ سمجھے کہ آپ کے ساتھ یہ جنگ کرنے آرہے ہیں بس کیونکہ ان کی دل میں ایک میڈیا کے طرف سے hate جیسے یہ جہادیس ہیں اور وہی تیرسی ہیں اس وقت میں نے جانتے ہیں جیسے الحمدللہ بہت سے لوگ غصے سے بھرے بات ہیں آپ نے تیرسیم کیا ہے میں نے یہاں کیا ہے ایک ہے میں نے اس کیا ہے میں نے اس کیا ہے ہم اس کی پیار محبت سے کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سورت نحل کی آیت نمبر 125 میں حقمات میں مویزت الحسن و جادل ہم باللہ دی آسن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف حسلت کی آیت نمبر 33 میں کون تمہیں سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے پر یہ جو فرمولا ہے سورت نحل کی آئیت نمبر 125 میں جرح اپنے کہیں پہ ڈیبیٹ کرنی ہے اس فرمولا کو پکٹ کرنی ہے وہ کیا ہے صبر سے تحمل سے اس کی بات سننی ہے اس کو لوجکلی پروف کرنا ہے اس کو حکمت سے بات کرنی ہے ابھی آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اس سوالے سے آپ کی کتنی ویب سیٹس ہیں اور اب کیا کیا کام کر رہے ہیں میری ایکچلی کہا ہے کہ بہت سال پہلے میری جو کمپیوٹر پیل میں لائیب گزر رہی ہے جب کمپیوٹر مارکٹ میں بھی نہیں آیا تھا اچھا تو جیسے اگر آپ نے ایمازان کی جو ہسٹری دیکھئے گی جیسے وہ کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک کمرے میں تو آپ سمجھے کہ جب میرا کمپیوٹر مارکٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا میں تب سے وہ کوڈنگ کر رہا ہوں جو پروگرامی کر رہا ہوں جو وہ زمانے کے تھی بیک ان نائیٹی وینڈوز نائیٹی فائی پہا ہے تاک کوئی یاد رہا چاہا ہے نائیٹی ایٹ وینڈوز نائیٹی فائی تھا لیکن بہت سی جو آج کے جنریشن ہے وہ نہیں جانتی کہ جو وینڈوز نائیٹی فائی سے کونسا ورزن پہلے آیا تھا وینڈوز ورزن وینڈوز ورزن وینڈوز ورزن ہوتے ہیں کیا سیٹ اپ کرنا کیسے کرنا تو پھر جب مجھے دین کا راستہ میں آیا میں نے بولا جہاں میں نے اتنی زندگی کمپوٹر میں لگائی ہوئے why don't I just utilize something problem یہ تھا کہ جتنی foreign country ہمیں foreign countries میں یہ ہوتا تھا کہ جو 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 anti-islamic لوگ ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ویب سیٹیں بنایں anti-islamic جیسے سمجھے کہ قرآن کو corrupt کر کے مسلمان پڑھتے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ this is the Quran this is coming from non-muslim they are teaching something wrong حدیث کی کتابیں انہوں نے وہ ویب سیٹیں جیروہ کر دی ہیں تو پھر اس طرح میرا ایک زندگی میں target بنا why should I know سیراب کہ میں اتنا جال بچھا دوں اتنا جال بچھا دوں کہ آپ کو شاید جو program ہوا رہا ہے جو digital marketing بار رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ the entire google system runs through the seo it runs through the seo جس کی seo سٹرونگ ہے تو گوگل تو میرا جو target تھا پندرہ سولہ سترہ سال پہلے جب میں نے target بنایا تھا کہ let's not set up something a big network کہ اتنا جال بچھا دوں اتنا جال بچھا دوں کہ کوئی غیر مسلمان مسلمان کوئی بھی ہو گوگل پہ کچھ سچ کرتا ہے at least they will see something truth یہ میرا goal تھا کہ اتنا جال بچھا دوں قرآن سے لے کے حدیث سے لے کے اتنا زیادہ material کر دوں سٹرونگ کر دوں کہ پھر میں نے مطلب کہ ویبسائٹیں بڑھاتا گیا I invested کہ مطلب کہ ہائر لوگوں کو کیا I trained them کہ اتنی ساری ویبسائٹ کے لیے آپ کو پتا کہ شاید سرور چاہیے جی جی you know that you have to buy one domain you have to set up a server اب میرے پر 3-3 سرور ہیں ہمارے کچھ یونیورسٹی کا الگ ہیں میڈیاس کے الگ ہیں کچھ سرور الگ ہیں کچھ سینکڑوں کے حساب سے یوٹیوب چینلز کم سے کم almost 5000 ویبسائٹ کچھ اس طرح کافی سینکڑوں کے حساب سے سوشل میڈی ہمارے یوٹیوب چینلز 100 almost 5,000 ویبسائٹ almost 5000 5000 اور یعنی کہ ہم اسلام کو متعلق گوگل پر کوئی بھی سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ جو چیزیں آ رہی ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ہماری کوشی تو یہی ہوتی آپ دیکھیں کہ اس میں جو اتنا آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں اتنا سارا کھلا رہا پایا اتنا سارا یہ جو بکھیرہ ڈالا ظاہر آپ 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 ڈیٹنگ پھر انٹائی وائرس ہوتا ہے سیٹم آپ آج کچھ ورڈپریس کی ویبسائر ہوتی آپ ہوتی آپ سیٹ اپ سن ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ انٹائی اسلام جو نانسنس پھلا رہے ہیں تو ہمارا تارگر تا ہے کہ ان کو برک کر کر کے برنگ آن ٹاپ پھر اتنے ساری ویبسائٹ سیٹھ ساری یوٹیوب تو پھر اچھی انکم بھی آتی ہو گیا پیسے بھی کماتے ہیں وہاں سے یا کیا کرتے نہیں میرا جو شروع سے ہی تارگر تا وہ تھا میری پیور سنسیری بھی یہ بیان کیا ہوا تھا کہ جہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں ہے میرا تارگر یہ کرنا ہوتا پتا کہ میری جو لائن ہے وہ لوگوں کو اللہ اور نبی کے ساتھ جوڑ کر تعلیمات کو پھلانا تو ادھر سے اگر کچھ آتا بھی ہے تو وہ ادھر ہی reinvest کرتے وہ کچھ نہیں آرہا کیونکہ ہوتا پتا کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں دعوت کے کام سے آپ کو فاکس ہٹ کے پھر پھر انسان کا فاکس یہاں پہ رہتا ہے کتنا منتھلی آرہا کتنا آرہا کون سی ویب سائٹ ہیں پہ 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 پیسے لگا ہوں اس کو اور گرو کر رہا ہوں so my فاکس from the دین world is distracted because of money پھر ایڈ سنج کی طرف دھیان چلے جاتا ہے کہ پیسے کتنا آرہا ہے اس کی اور ایڈوٹائز کرو تو فاکس is گون i keep myself to the quran to the hadith دنیا میں تعلیمات کو جتنا بھی ہو سکتے انسان دنیا سے جانے سے پہلے کتنا کچھ 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 دوسری علماء ہو رہنے کی بیک اپ جو ہے جو اچھی علماء جن کی اچھی بیک اپ لیکن it was a mentally power لیکن اللہ تعالیٰ کی تعفیق سے because i have my own mental power to control and guide my people it's not easy to handle all these websites it's a huge target to manage all these things زبردست ابھی تھوڑا سا آتے کہ میں نے اسی ڈاکومیٹری میں آپ کے بارے میں مزید تفسیر سنے کہ جادو جنات اور اس ٹاپک پر بھی آپ کو بات چیت کرتے ہیں یہ کالا جادو اور یہ اس کی ریالیٹی کیا ہے چلے ہم اس پہ بات ملیں گے سلوشن پر اس کا طریقہ علاج ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہاں پر اس آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا پھر انسان کا ذکر کیا جنات انسان سے کب سے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے جن کی آج کل تو ویسے سی سی ٹی وی بغیرہ میں پتہ چل جاتے جن کی حقیقت پتہ جاتی جیتے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سموکی فائر ایک سموک ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کی شیطان ہے دیکھیں ہماری ہے فیزیکل باڈی لیکن فیزیکل باڈی کے اندر کوئی اور بھی ہے ٹھیک ہے فیزیکل باڈی کو جن کو نکال دیں ہماری روح ختم کر دیں جن ہماری وہ جو شیطان ہے وہ ہماری جسم کو چھوڑ دے گا جیسے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی تب تک آپ کے ساتھ رہ گے جب تک آپ کی سانس بند نہیں ہوگی جہاں سانس بند ہوگی آپ کی روح آپ کی جو جان ہے وہ ختم ہوگی یہ آپ کی جسم کو چھوڑ کے چلے جائے گا پر وہ کہاں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے that's the point یہ بہت سے جو I'm not trying to criticize anyone لیکن جتنے بھی mostly جو un-academic scholars ہیں they are not very well aware of that کیونکہ میری تو اسی میسے بہت زیادہ کہ جنات ہیں کہاں جاتے ہیں how is it affecting your psychologically how is it affecting your jinn جن کیسے آپ کی پر حملہ کرتا ہے jinn کہاں سے آتا ہے so I have a long research on this جو مخلوق ہے یہ جو جنات ہمارے جسم سے نکلا ہے اگر میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے نا جہاں تک میری آپ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایتا ہے کسی نے پوچھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اندر بھی شیطان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا ہے ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے but he obeys me اور تو وہ میرا طابدہ رہا ہے he obeys me تو ہمارے جو ایک جنگ ہے ہماری جسم میں وہ ایک جنگ ہے اندر شیطان کے ساتھ either we obey him or he obey us آپ سمجھیں یہ ہوتی ہے نفس کرتی بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنے نفس کو فالو کرنا بھی شرک ہے ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے تو رہا ڈیلے کر لو you're listening to him you're following him لیکن what if you follow that اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سورت آیت سورت اللہ ناہم کی آیت نمبر 103 میں جیسے میں نے ساری نمازوں کو پریسکرائب کر دی on time you have to do that اب اس کا مقصد دیتا ہے اس سے بریک کرنا تو بہرحال بات ہو رہی تھی بلیک میجک کو رکھی بلیک میجک یہ کہاں سے آتا ہے ایکشلی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جن ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مسلمان جن کافر جن پلانا جن آپ نے شاید ایک سنا ہوگا جو انڈیا کا جو دنیا کا سب سے خطرناک جو جن ہے جو جو شیطانی جن شیطان نہیں ہوتا برکہ جنات میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں شیطان جن بھی ہوتے ہیں شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے اچھے شیطان جن کن کو وہ پکڑتے ہیں وہ جو اللہ سے دور ہو جو کافر ہوگا ہمارا نفس کے اللہ کے ہاتھ میں ہم گنے کہا رہا ہیں لیکن ہمارا نفس اللہ کے ہاتھ میں غیر مسلمان کا نفس اس کے ہاتھ مطلب ہے شیطان کے اندر جو اندر بیٹھا ہے اب وہ ساری زندگی اس کو چلا رہا ہے اللہ سے دور رکھ کے تو جب کافر کے اندر سے جب فوت ہوگا تو اس کے اندر سے جو جو جن جو اندر سے نکلا ہے یہ ہے کہ کافر ہونا تو کافر ہیں نا ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی ہم کمیونکیشن ہے فیزیکلی اسی طرح شیعاتینوں کی بھی کمیونکیشن ہے کنٹرول کبھی کبھی آپ نے دیکھے کبھی بیٹے بیٹے کسی کا خیال آجاتا ہے بیٹے بیٹے کسی کا خیال آجاتا ہے فوری طور پر اسی کے بندے کے دماغ میں فوری طور پر خیال آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا دوسرا کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو سپیڈ ہے شیعاتین اور جنات کی within a blink of an eye within a blink of an eye they can travel anywhere جیسے ہے we know that the story of the سلمان جی جی بالکل جیسے شیطان تھا اس نے کہا جیسے جو تابع دار تھا جن تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا حکم کریں میں یوں پورے کا پورا ملکہ 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 میں محل اٹھا کے لے آتا it's nothing it's a piece of cake for me تو میں تو آرام سے اٹھا کے لے کیا آسکتا تو یہاں سے پتہ چلتے کہ یہ جو جنات ہوتے ان کی پاور انسان سے بہت زیادہ ہے ہم لوگوں میں پاور نہیں ہے ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں we are nothing ہمارے پاس پاور کیا ہے اس کی پاور کی وجہ سے ہم بچ ہوئے ہیں ہم اس کی پاور کی وجہ سے بچ ہوئے ہیں اگر ہم اسے ہڑ جائیں گے وہ ہمیں تو rip off کر دے گا وہ ہمیں پھار دے گا ہمیں کسی اور کو کام میں لگا دے گا یہاں کام میں لگا دے گا گناہ میں لگا دے گا انسان بہت کمزور ہے جیسے صرف تعالیٰ رب کی آیت نمبر سولہ اور سترہ میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا تو تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ you have ejected me already now why don't you just give me a few permissions تو پہلی permission جو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مانگی تھی وہ تھی give me a free will مجھے ازاد چھوڑ دے یہ اگر ہم انسان ہیں physical body اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے ازاد چھوڑ دیں اللہ کے حکم سے دنیا میں کیا ہوگا پوری دنیا بچے گی نہیں یہ تو مسلمان ہے الحمدللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتہ مسلمانوں کے جس کی وجہ سے دنیا میں ایک اللہ کا نام ہے ورنہ مسلمانوں کو اٹھا دے کچھ نہیں بجے گا تو یہ black magic ہوتا ہے real ہوتا ہے میں کوئی اسی کی طرف لے کے آرہا ہوں جس آپ نے سنا ہوگا شاید انڈیا میں ایک کالی ماتا کالی ماتا کی سٹوری کافی لمبی ہے تو وہاں کی جو سمجھے کہ ایک عورت تھی long time ago اس کی فودگی ہو گئی تھی اس کے جو فالور تھے جو اس عورت کے اندر سے شیطان جن نکلا تھا اب اس کے جو فالور ہیں ان کی سمجھے کہ پوری دنیا میں جو کافر شیعاتینوں کا گروہ ہوتا ہے ان کی کمیونکیشن بن جاتی ہے جیسے بنگا جادوگر ہیں یہ اسی طرح ہے تو ان کے سب کی جو غیر میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتی جیسے ہم انسان بیٹے ہوئے ہیں اسی طرح جو غیر مخلوق ہوتی ہے ان کی شیعاتینی ایک اپنی کمیونکیشن ہوتی ہے ان کا ٹارکٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ابلیس کا ٹارکٹ تھا وہ کیا تھا سب سے پہلے تھا اللہ سے دور کرنا اللہ سے دور ہٹا کے اس کا فیتھ کہیں اور لگانا ہے چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو اب شیطانوں کا کام یہ یہ غلط کرنا ہے غلط کروانا ٹھیک ہے انسان کے ہاتھ سے آپ دیکھیں کہ شیطان کس انسان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے اور یہ دونوں کی آپس میں کمیونکیشن ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں گنہگار لوگ ہوتے ہیں اب جیسے بہت سے کالے جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کو ایک میرے میں جادو آپ کے کابو میں آ جائے گا شیطان آپ کے کابو میں آ جائے گا آپ قرآن کی بے حرمتی کرو استخداللہ قرآن کی بے حرمتی کرو شیطان آپ کے تابعہ آ جائے گا قرآن کے اوپر استخداللہ آپ ٹائلٹ میں پھینکے جو شیطان ہے آپ کے تابعہ ہو جائے گا تو ان کی کپنی مخلوقات ہیں ان کا کام کیا ہے کہ دنیا میں فتنے فساد کھڑے کرنا ہے ان کی کپنی زبان ہیں جیسے جیسے انسان ہیں انسان کالے جادو کے ذریعے ان کو کون بتاتا ہے یہ چیز جیسے ایک بک لانچ ہوئی تھی بہت سال پہلے شاید آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہوئی تھی ایک بک لانچ ہوئی تھی کاریکس گیگاس ایڈنیوی ہردت بک یہ ایک بہت اس کی it's a very strange ہسٹری یہ ایک بک ایک شیطان نے لکھی تھی ایک ہی رات میں کسی سے اس نے لکھوائی تھی کم سے کم چھے سو سے زیادہ صفوں کی ایک کتاب ایک جو جیل میں بیٹھا تھا شیطان نے اس کے ہاتھ سے اس کے خون سے لکھوائی تھی انسان کی ہاتھ سے اور جتنے جو دنیا میں جادوگر بغیرہ وہاں سے ریفرنس لیتے ہیں جادوگر نکلی انسانوں کا مقصد کیا گیا پیسے کی طرح اندر جو بیٹھا ہوئی شیطان ہے اس کا مقصد کیا لوگوں کو اللہ سے اٹھا کے کسی انسان کے ساتھ فیتھ پکا رہا اب جیسے پیر فقیر بغیرہ شیطان کا مقصد کیا ان کا فیتھ پکا ہماری دعا کرے ہم یہ پیر بابا ہے یہ پلانا ہے پیر پرستی کا کونسا پٹ ہے اسلام میں nothing ہے what they do they call jinز انشائیاتین ان سے کرواتے ہیں یہ وہ ان سے کام کرواتے ہیں کیونکہ جو جن اور یہ جو کام کرنے مرد ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ پیسے کے لئے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ جس شیطان کے ذریعے کام کروارے ہیں شیطان کا مقصد کیا ہے اللہ سے ہٹا کے ادھر فیتھ پکا پورا کے دنیا میں فتنہ کھڑا کروا دیا تو جس طرح انسانوں کی کمیونکیشن اس سے کالے جو this is a reality کہ شیطان جو ہے انسان کے تابع ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں بلکل کام کرتے ہیں بلکل اور نیک جن بھی یا جو مسلمان جن ہیں وہ بھی انسانوں کے تابع ہوتے ہیں ان سے بھی کام کرواتے ہیں بلکل ہوتے ہیں بہت سے یہ جو تعویز اس کا تعلق ہے غلط طریقے سے سمجھے کہ کسی بزرگ کا کوئی بزرگ فوت ہوا ہے اس کے جن کو بلا رہے ہیں کسی کا نام لیا اس کو حاضر کر لیا جیسے بہت سے تعویز ہوتے ہیں جس کے پر لکھاتا ہے یا فلانا یا فلانا یا فلوانا تو ان کے مطابق جو آپ یا کہے کہ کسی کو آواز دے رہے ہیں بار بار اس کے نام کا آپ کو صدقہ کر رہے ہیں جو کالے جنات والے ہیں سب سے پہلے آپ سے کیا کرواتے ہیں سب سے پہلے آپ شیطان کے نام کا زیبہ کرو ان کا یہ سب سے پہلی جو چیز کرواتے ہیں کالا جادو کرنے والے کہ آپ جا کے کسی بلیس کے نام سے کسی شیطان کا نام جا کے آپ کے پہلے زیبہ کرو چاہے مرگی ہو یا یہ آول ہو یا بکری ہو یا کچھ بھی ہو آپ ان کا نام کریں تو آپ کا جو کام ہے وہ شروع جائے گا تو جو کالے جنات یہ جو کالا علم کرنے والے تھے یہ اسی طرح کام شیختے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا کیونکہ جو مقصد ہے وہ پیچے کمانے پیچے کمانے اس سے بچنے کا کیا طریق ہے دیکھے اس کے بچنے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو چیز بتا مہا بہت سے لوگ دنیا سے مجھے کانٹیک کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا ہمیں یہ بھی کیا ہمیں کوئی پہلے کیا کام کانٹیک کرتے ہیں تو آپ کو وہ بہلے کیا میں آپ کو مجھے کٹیک کرتے ہیں میں آپ کو اپنے پڑھنے والے کہ ہو سکتے اس کو کٹیک کرنے والے کیا وہ پاکستان کے جو بزرگ بہرہ ہیں کالے جنات یہ عمل بتانے والے ہیں پہلہ 4 99.9% آر آن آکیدام آج ہم ہیں اور ہے ہمارے میں بس لئے شکرائیں ہیں ایک بہت ٹرینکم مارکہ ڈیشنر بہت ⎠ دو بھر ایک، لائےڈلبان، ہیں اور ہمارے پرزرر نہیں ہے سیکلوڈ یقینی کیا جوڈی تھی اس سیکلوڈالوڈی رہی نہیں доступی کسی کو یہ پرابلم ہے کسی کو یہ پرابلم ہے کہ اچھا رہا ہے انجھا سیکلوڈا رہا ہے تینوڈی کالا جہد ہو گیا پتا چلا بار میں وہ ڈاکٹر کی اس کو ایک ٹرینول کی ضرورتی is the cause root cause کون ہے وہ شخص خود ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا اللہ کے کتاب چھوڑی سنت رسول چھوڑی اب اللہ نے اس کو کہیں شیطان کے حوالے کر دیا تم اسی میں نہیں لگے رہا ہوں بہت اکثر لوگ بہتے ہیں کہ ہم مزاروں کے جاتے ہیں ہم چاہتے چاہتے ہیں ہماری مانت مان نہیں جاتی ہے ہماری مانت مانگی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں پھول چڑھا ہے ہماری مانت مانگی ہے پر اس کو کوئی یہ چیز پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کہیں گئے نا تو اللہ نے آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا لیکن اس آپ نے اللہ کو چھوڑا ہے اللہ کو چھوڑا ہے آپ کو ایمان اس کے ساتھ ہے جا پھر اسی سے لو اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے جا جا اس کو لے کے آ آج تمہارا کیا ہوگا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ تو قرآن و حدیث سے ہمارے پاس کیا سلوشن ہے جادو جنہ سے بچنے کا یعنی کوئی آپ کے جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو آپ کیا ایسا کریں میں اسی طرف آ رہا تھا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہم یہ بھی کر رہے ہیں دیکھیں جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے پہلے میں یہ چیز بتاؤں بہت لوگوں کو یہ نہیں جانتے کہ کرتے بھی رہتے ہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا سب سے پہلے کہ جو کنڈیشن ہے کہتے ہیں شیطانوں کے راستے بند کریں اگر ایک شخص بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر کالا علم ہے یا کسی نے تاویز کرویا ہے وہ کچھ کرویا ہے وہ کلب میں بیٹھ کے رکیہ کر رہا ہے اس کا رکیہ چلے گا یا 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 got it اب وہ سارے دن گانے سوندہ رہتا ہے ساتھ میں رکیہ بھی کرتا جا رہا ہے رکیہ اس پر حصر کرے گا جب تک آپ چاہ رہوں جیسے میں نے آپ کو سورت بکرہ کیا ہے نمبر 208 میں پہلے شیطانوں کے راستے بند کرو پھر تمہارا وہ اندر سے نکلے گا اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادی ہوا تھا پر اس کی بھی ایک حکمت تھی وہ ایک اللہ کی مرضی سے ہوا تھا کیونکہ ہم امت کو اللہ تعالیٰ نے سبق دینا تھا کہ تمہارے اوپر اگر یہ چیز آئے گی یہ ہمیں بتانے کے لیے یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پر کیسے جادی ہو گیا ان کے پر کیسے ہو گیا ان کے پر کالا پوزن کیسے ہو گیا کیونکہ یہ ہماری امت کو سکھانے کے لیے کہ وہ ایک انسان ہے ان کو وہ بھی بیمار ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوئے ہیں ان کو بھی بھوگ لگتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو کالا جادی ان کے پر ہوا اس کا ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی وہ ہم امت کو بتانے کے لیے کہ جب آپ کے پر ایسا اثر ہو then you have to go through all this process لیکن وہ process کا کام شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شیطانوں کے راستے بند کریں غیر محرم دیکھنا بند کریں گانے یہ چیزیں فلمیں دیکھنے یہ سب کچھ شیطانی راستے سارے بند کر کے now you start your process لیکن اگر وہ process کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں ضرور اس کا result نکلے گا اس کو ہو چکا ایسا ہے like for an example مجھے ایفریقہ سے کسی کانٹیکٹ آیا I think was an ایفریقہ or something I don't remember تو he said کہ میری خوابوں میں میں خون میں سے کلے نکل رہی ہیں کلے نکل رہی ہیں so I believe something is wrong کیونکہ مجھے الٹے پلٹے خواب آ رہے ہیں negative آ رہے ہیں ہو سکتا ہے میری بیوی نے کروایا یا اللہ اللہ کیسے ہوں کر رہا ہے تو میں کیا کروں تو میں نے اس کو بلایا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں process نہ میں پیر ہوں نہ میں بابا ہوں میں آپ کو process بتا رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا ہے آپ اس کو follow کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو result نکلے گا تو میں نے اس نے پہلے سب سے پہلے شیطانوں کے سارے آپ راستے بند کرتے ہیں اس نے پہلے done ہو گیا میں نے پہلے if you follow me exactly what I tell you to do it will happen لیکن ہو سکتا ہے دیکھیں جیسے cancer کے different stages ہوتے ہیں first stage second stage کالے جادو کے بھی stages ہوتے ہیں معمولی ہے تو جلدی قتم ہو جائے گا تھوڑا strong ہے تو اس کو زیادہ کرتے رہے کرتے رہے if it's the third stage you have to take more medicine اسی طرح اگر جادو کا اثر زیادہ ہو تو اس کے لئے first of all you have to close all these doors and connect yourself with the book of Allah یہ سارے جو solution ہے it is the book of Allah پھر اس میں جو گرکیا کی آیتیں مگر ہیں کل آوز برے پھلا گیا کل ناسی ہیں سورت پاتے ہیں آیت رکسی ہیں سورت بکرہ کیا آخری دو آیتیں so you have to listen to them continuously دوسرا یہ کہ آپ پانی کے اوپر continue دم کریں continue کرتے رہیں تحجد شروع کر دیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف دیں جب تک اس کا اثر آپ کو نہ لگے جیسے ابھی میری وہ افتسام صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کالاجہ دعا تھا and he suffered for one year انہوں نے بتایا مجھے ایک سال تک میرا دماغ ایسا تھا بنتا لیکن میں نے رکیہ کو نہیں چھوڑا پھر فائنلی my brain got fresh پھر مجھے ریالائز ہو کہ اب ختم ہو گیا تو جسے کینسر کے سٹیجز ہوتی ہے فرس سٹیج سیکنڈ سٹیج تھرس سٹیج جادو کی بھی ہوتا ہے کسی نے امام مولی کچھ کیا ہے تو it will finish maybe like in few weeks میرے پاس ایسا ہے اب جو افریقہ کا بندہ تھا اس کو میں نے بتایا کہ تم ایسا کرو he came back to me after probably دو i did exactly and alhamdulillah i feel so much comfortable problem ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں چھوڑ سکتے ہم ٹی وی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے یہ تو ہوئی ہوگی کسی کو شگر ہے اس کو چین نہیں چھوڑ دیں کہ بولا میں کیسی چین نہیں چھوڑ دوں آپ شگر بھی کھا جارے میٹھائی کھا جارے پھر وہ میری شگر کے علاج بھی نہیں ہوا ٹھیک ڈاکٹر آپ کو کہتے ہو کہ آپ کو ان سے پریز کرنا ہے آپ کو ان سے پریز کرنا ہے تو میں پروفیشنل راکیب لیکن الحمدللہ لیکن جس نے کیا ہے ان کی زندگی میں برکت آئی ہے اس کا کچھ کمپلیکیٹڈ طریقہ نہیں ہے پیر کے آپ کو طریقہ دیکھیں پیروں کا آپ نے کی درموں کرنا ہے آپ نے پہلے دو ارکات پڑھنی ہے آپ نے یہ نیت کرنی ہے خلانے بابے کے نام سے آپ نے پھر یوں کرنا ہے اس کا کوئی کمپلیکیٹڈ رسول صلی اللہ نے فرمایت ہے دین آسان ہے اس کو مت بنائے کیونکہ آنے والی جو امت کے جو آنے والی نصر ان کے لئے دین کو آسان ہے پانچ نماز پڑھیں اللہ کے ساتھ جوڑ کریں حرام سے دور رہیں لائف is perfect ایک آرابی رسول صلی اللہ سلام کے پاس آیا تو ان کے پاس آیا دھکے کھاتے کھاتے ان گیترنگ میں سے ہو کے پاس پہنچ پھر نماز کے بارے پوچھا زکاة کے بارے پوچھا اور ہر سوال کے بعد جب ان نے پہلی چیز پوچھ ہی کہا نماز ہے نماز میں بولا اچھا کتنی ہیں پانچ وقت وہ کیا چار فرضہ اس سے زیادہ ہیں یا کچھ کم تو رسول صلی اللہ فرما ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے زکاة کی صدقہ کی طرف گئے یا زکاة کی طرف گئے فیسٹنگ کی طرف گئے تو سیم سوال پوچھا کتنے آپ نے تیس روزے رکھ رمضان کے اس سے زیادہ کچھ کم ہے انہوں نے بھلا کچھ کم نہیں ہے تو وہ چلے گئے تو رسول صلی اللہ صلی اللہ مسائلے ڈالنے اپنے تڑکے لگانے یہ پیر فقیر یہ کرتے ہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کناہ کریں یہ یقین رکھیں کہ کرنے والا صرف اللہ کرنے والا صرف ایک اللہ ایک سوزاد میں اللہ فرمت ہے جیسے اگر میری ہی مرضی سے ہے میں کسی کو سزا دینی میری مرضی سے میں کسی کو بچانا میری مرضی سے جو کچھ ہو رہا صرف میری مرضی کی ہے اللہ کی مرضی سے نہیں پہلے تو میرا جو میرا جو ٹویٹمنٹ کرنی ہے وہ نہ دوائی نہیں کرنی ہے یہ وہ کرنے والا اللہ کرنے والا ہے اگر بلب میری کی مules دو pół خیئی موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ شکریہ